کہ تشیر کنے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو بھی چاہتے ہیں اور جس شخصیت کے لیے آج پروگرام ہو رہا ہے اس کو بھی چاہتے ہیں کچھ کہنا چاہیں گے آپ لاکھوں لوگ مجھے بھی چاہتے ہیں لیکن ان لاکھوں کو بھی ملا کر اور اپنے آپ کو بھی ملا کر میں بھی چاہتا ہوں خوشیدرور صاحب کو میں ان کے فن کو بہت ہی اہمیت دیتا ہوں وہ پوری لائف اسی طرح گزر گئی ہے ان کو ان کے گانے سن کے ان کا جو ان کے جو سروں کا استعمال اس میں جو آداب تھے ان کے سر کے وہ بہت اچھے لگتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ موسیقی کلاسی کی دنیا میں وہ خان صاحب تو کل خان صاحب کے شاگرد بھی تھے مجھے بہت بچپن میں آج سے پہلی برس پہلے پہلی میری ملاقات ہیں تو ملا تو مجھے کہتے پیٹے آپ کو میں نے سنا ہے ریڈیو پر سنا ہوگا مجھے تو ریڈیو پر سنا تو مجھے فرمانی لگے کہ آپ فلان غزل گا رہے تھے اور ایک بلی شاہ کی کافی گا رہے تھے کی جانا میں کاؤن بلیا کی جانا میں کاؤن اور غزل اس وقت میرا خلق میں شام کو صبح چمن یاد آئی کہ اس کی خوش بھوے بدن یاد آئی کاؤن صاحب کی جب انہوں نے سنا تو اس میں شیورنجنی جس کو ہم راگ کے اطبال سے شیورنجنی کہتے ہیں اور ہم پنجاب میں اسے سندرہ بھی کہتے ہیں تو اس میں وہ غزل کی دھن میں نے خود ہی بنائی تھی ان کو بہت اچھی لگی کہتے بیٹا آپ نے دونوں گندار جو ہیں اس کے تیور اور کومل بہت اچھے طریقے سے لگائے اور اس کے میں دعا دیتا ہوں ادھر آؤ میرے پاس مجھے بہت پیار کیا اگر روح کا تعلق دنیا سے ہے تو خوشہ صاحب آج زور یہاں موجود ہوں گے اور وہ چاہ رہے ہوں گے کہ آپ وہیر کے چار مخڑے آپ سنا دیں نیل روحام دے اللہ لیا ہے ہمارا ہے اور چاہ اچھے آسار موسیقا موسیقا میں ان کے پاس گڑو کا سکرپٹ لے کے گیا مرزا جٹ ہماری فلم ریلیز ہو چکی تھی تو وہ بیمار تھے میں نے انہیں سکرپٹ دیا میں نے کہا جی آپ یہ پڑھ لیں اگر آپ کو پسندو تو اس کی موسیقی دیں کچھ میرے بارے میں ان کا یہ بھی تھا کہ یہ لوگوں سے کی طرح نہیں لکھتا کچھ بچ کے لکھتا ہے ان سے تو انہوں نے پڑھا اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں اس کی تو اس طرح مجھے یہ بھی ایک خوشی کہ وہ بہرے کہنے سے پنجابی فلموں کی موسیقی دینے کے لیے اور گڑو میں انہوں نے بہت ہی خوبصورت موسیقی دی جس میں مجھے ان کی ایک لوری بہت پسند ہے تم جم جم جی وی تیرانی تم جم جم جی وی تیرانی موسیقی 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 کیسا ساتھ رہا اس کلاسیکل ریکارڈنگ میں بہت اچھا خواجہ صاحب نے جو یہ کام کیا یہ برکے کسی لیے بھی نہیں کیا کہ مختلف گھرانوں کو اکٹھا کیا ان میں ہمارا گھرانا بھی تھا جس میں میں نے دو راگ گائے تھے اور بہت خوشی ہے مجھے کہ ایک چیز چھوڑ گئے ہیں بڑی اچھی چیز چھوڑ گئے ہیں جو بہت کم لوگوں نے چوڑی ہے تھی چیز یہ سب لوگوں کو جامع کیا مختلف گھرانوں کا گانا کٹھا گیا اس لیے کہ خواجہ صاحب کلاسیکل کا بہت زیادہ شوق تھا بلکہ میں یہ کہوں گا ان کے ہر گانے میں کلاسیکل تھا کوئی ان کا گانا ایسا نہیں تھا جو کلاسیکل سے باہر تھا بلکہ کافی گانے انہوں نے راگ کی شکلوں پر بنائیں بلکہ پیور شکلوں میں دیں بلکہ ان کی بڑی شئی بات مجھے یاد آئی بھئیہ فترلیہاں کا گانا کوئل فلم میں ٹائٹل ساؤنگ تھا تو فلم تیار بنی ہوئی ساری تو خان صاحب کہے ہوئے تھے تھاکا تو فلم کے پیڈوسر کہتے ہیں کہ خالی صاحب میری فلم تیار ہے تو آپ کیوں نہیں لگا آ رہے ہیں کہتے ہیں بھی جب تک وہ ٹائٹل ساؤنگ میں نہیں گواؤں گا وہ میں فلم سنما میں لے کے نہیں جاؤں گا جی کیوں کہتے ہیں بھائی اس میں تان پورے پر چار تاروں کے ساتھ جس نے گانا ہے میں تو اس سے گواؤں گا اس سے گا سکے گا ملکی وہ ملہار میں تھا گانا ان کا ٹائٹل ساؤنگ تھا حالانکہ وہ کسی اور سے بھی گواؤں لیتے تو کوئی اسی بات نہیں تھی لیکن تین بھی نے فلم اس کو روکے رکھا جب بھائیہ فتیلی خان آئے ان سے گوایا تو پھر وہ فلم سنما میں لے کے گئے بھائیہ فتیلی خان آئے موسیقی 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 مجھ کو آواز دے مجھ کو آواز دے تو کہاں ہے موسیقی 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 پہلے دیوانا مجھ کو بنایا پھر محبت سے دامن چھڑایا موسیقی 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 ہیں یہ فیدائیں آکے تنہائیاں ڈس نہ جائیں کتنے سنسان ہیں یہ فیدائیں آکے تنہائیاں ڈس نہ جائیں ہر طرف کے ایک بھوکا سماں ہے مجھ کو آواز دے مجھ کو آواز دے تو کہاں ہے مجھ کو آواز دے تو کہاں ہے تیرے دن سننا سننا جہاں ہے مجھ کو آواز دے مجھ کو آواز دے تو کہاں ہے میضا ہے میغرگ مجھ کو آواز dیں